ہیلو دوستو بلڈی زنڈیز یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام ہے جے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈرانے کے لیے بہت زیادہ ڈراؤنی اور بہت زیادہ خوفنک کہانیاں لے کر آیا ہوں دوستو یہ کہانیاں ہمارے ہی سبسکرائبرز اور ویورز نے انسٹاگرام اور ایمیل کے تھوڑ مجھے سیر کیا ہے دوستو اگر آپ کے آپ کے فرینڈ آپ کے ریلیٹو کسی کے ساتھ بھی کوئی ریل ہورر انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ اسے سیر کرنا چاہتے ہو تو مجھے انسٹاگرام پر سیر کر سکتے ہو چلیے آگے کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام آمید ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات آج سے تین سال پہلے کی ہے پیسے سے میں ایک چوکی دار ہوں ایک پرائیویٹ اسکول میں دیکھ ریکھ کے لیے میری نائٹ ڈیوٹی رہتی ہے وہ اسکول کافی بڑا ہے اور سہر کے کافی سارے بچے وہاں پڑھتے تھے لیکن رات ہوتے ہی وہاں کوئی نہیں رکھتا تھا پورے اسکول کی جمعہ داری میرے اوپر ہی ہو جاتی تھے کیونکہ اس اسکول کو لے کر ایک بات فیلی گئی تھی کہ وہاں بھوت پرید کا سایا ہے اور رات میں اگر کسی کا ان بھڑکتی آتماؤں سے سامنا ہو گیا تو پھر اس کی موت پکی ہے اسی بات کو لے کر اسکول میں کوئی بھی رات کو نہیں رکھتا تھا نائٹ ڈیوٹی کے لیے بھی وہ لوگ مجھے زیادہ پیسہ دیتے تھے اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھوت پرید جیسی چیزوں پر ویسواس نہیں کرتا تھا ساید اسی لیے کافی ڈھونڈنے پر انہیں میرے جیسا چوکی دار نائٹ ڈیوٹی کے لیے مل گیا تھا اس اسکول میں ایک حادثے میں سالوں پہلے کچھ چھادروں کی موت ہو گئی تھے کہتے ہیں کہ انہی کی آتما رات کو وہاں پر بھٹکتی ہے مگر وہاں ڈیوٹی پر گئے مجھے چار مہینے ہو گئے تھے مگر میرا تو ایسی کسی چیز سے سامنا نہیں ہوا تھا لیکن اس رات قریب گیارہ بجے میں کلسی پر بیٹھا عباسیاں لے رہا تھا پورے اسکول میں سنناٹا اور کھامو سی چھائی ہوئی تھے اور جاروں طرف بس اندھیرہ ہی اندھیرہ فیلہ ہوا تھا تب ہی میں نے اپنی بینی جلائی اور میں بینی پی ہی رہا تھا کہ مجھے کچھ لڑکوں کے رونے کی آواز سنائے دی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہاں تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا تب ہی مجھے لگا کہ جیسے وہ آوازیں اسکول کے اندر سے آ رہی تھے تو میں نے سوچا کہ کہیں کچھ بچے اسکول میں ہی تو نہیں چھوٹ گیا یہ سوچ کر میں ترنت اسکول کے اندر گیا اندر جا کر میں جینے سے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا سیکنڈ فلور پر جو سب سے لاشٹ کلاس تھے آوازیں وہاں سے ہی آ رہی تھے مگر جب میں اس دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس دروازے پر تو تالہ لٹک رہا تھا اور اندر سے لڑکوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھے تب ہی اندر سے وہ دروازہ پیٹنے لگے میں نے ادھر سے آواز دیکھر کہا کہ گھبراو مت میں آ گیا ہوں تم لوگوں کو باہر نکالتا ہوں میں نے انہی یہ بھی بتایا کہ میں یہاں کا چوکی دار ہوں میرے اتنا کہتے ہی بلکل سنڈاٹا چھا گیا تب ہی میں نے سوچا کہ اگر ان لڑکوں کو باہر نکالنا ہے تو مجھے یہ تالہ توڑنا ہوگا کیونکہ میرے پاس تالے کی چابی بھی نہیں تھے اور پورے اسکول میں میرے سوائے کوئی بھی نہیں تھا لہٰذا میں نے تالے پر جوڑ سے پتھر مار کر تالہ توڑ دیا اور تالہ توڑتے ہی جیسے ہی میں نے کنڈی کھولے ہی اندر سے مجھے لڑکوں کے رونے کی نہیں بلکہ سیدانی آواز میں ہسنے کی آواز سنائے دے جسے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تب ہی دروازہ اپنے آپ کھول گیا اور اندر سے چار بھینک چہروں والے سولہ سترہ سال کے لڑکے باہر نکلے کسی کا سر فٹا ہوا تھا تو کسی کی جیب باہر زمین تک لٹک رہی تھے میرے تو پسینے چھوڑ گئے تب ہی میں واپس بھاگنے لگا تو جینے کی طرف سے ایک عورت جو سائد ٹیچر تھی اور اس کا چہرہ اتنا بیانک تھا کہ میری جان حلق میں اٹک گئی وہ میری طرف آنے لگی اب میرے پاس بھاگنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور تب ہی میں نے دیکھا کہ وہ سب میری طرف بڑھ رہے تھے ان سے بچتے بچتے میں اسکول کے سامنے ریلنگ کے پاس پہنچ گیا اب اگر اس سے پیچھے گیا تو سیدھا سیکنڈ فلور سے نیچے کر جاؤں گا یہ سوچ کر ہی میری موت سر پر تانڈاؤ کرنے لگی تب ہی وہ سب بھائیانک آتما ہے میرے قریب آگئی اور ان سب نے مل کر مجھے سیکنڈ فلور سے نیچے فیک دیا میں جوڑ سے چیکھا اور سیدھا سیکنڈ فلور سے نیچے فرس پر گر پڑا نیچے گرتے ہی میرا سر فٹ گیا پھر مجھے کچھ یاد نہیں میں بے ہوس ہو گیا تھا پھر جب مجھے ہوس آیا تو میں ہاؤسپٹل میں تھا اسکول کا اسٹاب باقی میرے پریوار والے وہاں موجود تھے میرے علاج میں لگنے والا سارا خرچہ اسکول نے وہن کیا تھا اور پھر علاج کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے بھگوان کے ہاتھ جھوڑ لیا کیونکہ مجھے خود پر یقین نہیں تھا کہ اتنی اوجائی سے گر کر میری جان بچ گئی تھے لیکن اسی وقت میں نے یہ تیہ کر لیا کہ اب میں اس اسکول میں نوکری نہیں کروں گا تو دوستو اس کے بعد پھر کبھی میرا ایسی چیزوں سے سامنا نہیں ہوا لیکن میں اس گھٹنا کو آج تک بھول نہیں پایا ہوں تو دوستو یہ تھی میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا میرا نام راگ ہو ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات آج سے چار سال پہلے کی ہے میں اتر پردیس کا رہنے والا ہوں آج سے چار سال پہلے میں گرمیوں کے چھٹیوں میں اپنے نانا نانی کے گاؤں گیا ہوا تھا وہاں پر میرے جاتے ہی نانا نانی بہت خوش ہو جاتے تھے کیونکہ میرے نانا نانی کی صرف ایک بیٹی تھی یعنی کی میری ممی باقی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اسی لئے نانا نانی گھر پر اکیلے رہتے تھے اور جب میں ان کے گھر جاتا تو میری سرارتے اور بھاگ دور دیکھ کر وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے تو جب ہم گاؤں پہنچے تو نانا نے کھیت سے تاجی ہم گھر پر لے کر آئے ہوئے تھے سب ہی نے کھانا کھایا اور پھر میں نے ممی سے کہا کہ میں باہر گھومنے کے لئے جا رہا ہوں تو میری ممی نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر بہت دور مجھ جانا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دوستو نانا نانی کے گاؤں میں میرے کئی سارے دوست تھے سب ہی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے پھر ان سب کے ساتھ میں کھیت چلا گیا کھیت میں میں اور باقی میرے دوست کہنے لگے کہ چلو آم کے پیڑ پر شڑ کر آم توڑتے ہیں یہی سوچ کر ہم لوگ آم کی باغ میں پہنچ گئے دوستو وہ آم کی باغ بہت ہی بڑی باغ تھی وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ آم کے پیڑوں میں بہت سارے آم لگے ہوئے تھے پھر میں اور میرے دوست پیڑ پر چڑھ دے وہیں پیڑ پر کافی اوپر چڑھنے کے بعد ہم لوگ آم توڑ کر کھانے لگے آم کھاتے ہوئے ہی ہم اسی پیڑ پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے جب ہم باتیں کر رہے تھے چونکہ دوبہر کا سمیہ تھا اور گرمیوں کے دن تھے تو گرم لو چل رہی تھے اور رہ رہ کر چھوٹے چھوٹے دھول کے باؤنڈر اٹھ رہے تھے پیڑ پر بیٹھے بیٹھے ہم یہ سب دیکھ رہے تھے مگر تب ہی دھول کا ایک بہت بڑا باؤنڈر اٹھا اور ہماری طرف آنے لگا اسے دیکھ کر ہم تو کانپ اٹھے کیونکہ وہ تیجی سے ہماری طرف ہی آ رہا تھا ہم سب جلدی سے جلدی پیڑ سے اُتڑھنے لگے مگر تب ہی وہ باؤنڈر ہم تک پہنچ گیا اور وہ دھول کا باؤنڈر جمین سے اٹھ کر اُزام کے پیڑ کی سب سے اوپری ٹہنی پر چلا گیا اور دھول سے ایک بھیانک پریتھ میں تبدیل ہو گیا وہ پریتھ بہت کالا تھا اس کے بڑے بڑے پال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے دات انگلیوں جتنے بڑے اور اس کے مو سے باہر نکلے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے اور ڈیر کے مارے ہمارا دوست کرنٹ پیڑ سے نیچے کوت گیا اور جمین پر گرتے ہی بہوس ہو گیا ہم سب جلدی سے پیڑ سے نیچے اُترے اور کرنٹ کو کندھے پر اٹھا کر وہاں سے گاؤں لے گئے گاؤں جا کر ہم نے دیکھا کہ کرنٹ کے گھر پر تالہ لگا ہوا تھا تو ہمیں خیال آیا کہ کرنٹ کے ممی پاپا دونوں لوگ نوکری پر گئے تھے اور کرنٹ اسکول سے جلدی گھر آ گیا تھا خیر پھر کرنٹ کو لے کر میں نانا نانی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی ساری باتیں سن کر ماں نے مجھے تین چار تماشے رسیت کر دیے اور بولی کہ میں نے منع کیا تھا کہ کہیں دور مت جانا پھر کیوں گیا تو تو میں نے کہا کہ اب آگے سے کبھی میں اس عام کی باغ میں نہیں جاؤں گا پھر دوستوں اس کے بعد نان نانی گاؤں والوں کی مدد سے کرنٹ کو ہوسپیٹل لے گئے اس کے سر پر چوٹ کہہ رہی تھی ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور پھر تین دن باد اسے ہوس آیا اور پھر اس کے ممی باپا اسے گھر لے آئے اس کے ممی باپا گصے سے ہم لوگوں پر برس پڑے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے لڑکے کی سنگت تھراب ہو رہی ہیں ہم نے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ کرن کی چوٹ کے آگے کوئی بھی ماباپ ہو پریسان ہو ہی جاتا ہے بہرحال کرن اپنی مرجی سے ہمارے ساتھ گیا تھا ہم نے اسے جبر جستی جانے کو نہیں بولا تھا خیر دوستوں سسلی اس بات کی ہے کہ ہماری جان بچ گئے اور صحیح سلاوت میں واپس نان نانی کے گھر پہنچ گیا اس کے بعد پھر کبھی میرا سامنا اس بھیانک پریت سے نہیں ہوا اور نہ ہی میں کبھی دوبارہ اس آم کی باغ میں گیا تو یہ تھی دوستوں میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا میرا نام کیساو ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات آج سے تین سال پہلے کی ہے تو آج سے ٹھیک تین سال پہلے میں تب کالج جایا کرتا تھا اس رات میں کالج سے گھر واپس لوٹ رہا تھا رات کے نو بج رہے تھے لوٹتے ہوئے راستے میں اچانک میری بائیک خراب ہو گئے اور پھر کافی کوسسوں کے باوجود بائیک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے پھر پیدل ہی بائیک کو دھکا لگاتے ہوئے گھر جانے کا فیصلہ کیا کچھ دور چلنے کے بعد مجھے پیچھے سے کسی لڑکی نے میرا نام لے کر آواز دی آواز سنی ہوئی لگ رہی تھی میں پیچھے پلٹا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جب میں نے مجھے دیکھا تو میری ایک گلت فہمی دھور ہو گئے کہ میں اسے جانتا ہوں میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تب ہی وہ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے رتنپور جانا ہے کیا تم مجھے وہاں تک چھوڑ دوگے یہ سن کر میں نے کہا کہ رتنپور کے بعد یہ میرا گھر ہے اسی لئے ویسے بھی میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میری بائک خراب ہو گئے ہے تو میں خود پیدل جا رہا ہوں تم ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتی ہو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اس کی تم چندہ مت کرو اور تب ہی اس نے بائک پر ہاتھ رکھا تو بائک اپنے آپ ہی شٹارٹ ہو گئے جبکہ اس کی چابے سے سوچ آف تھا یہ دیکھ کر میں دند رہ گیا تب ہی اس لڑکی نے کہا کہ جیادہ مت سوچو اب بائک میں بیٹھو اور یہاں سے چلو یہ سن کر میں نے کہا کہ لیکن تم نے یہ کیا کیسے تو وہ لڑکی بولی کہ آتما کچھ بھی کر سکتی ہے یہ سن کر میں گھبرا گیا تو وہ لڑکی بولی کہ گھبراو مت اگر جینا چاہتے ہو تو چپ چاپ چلنا سرو کرو ورنہ میں تمہیں مار کر کھا جاؤں گی تب ہی میں بائک میں بیٹھا اور اس لڑکی کو میں نے بائک پر پیچھے بیٹھا لیا اور وہاں سے نکل پڑا کچھ دور آگے جانے کے بعد میں نے ترچی نجر سے پیچھے اس لڑکی کے پیروں کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس لڑکی کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے میرے دادا جی بتاتے ہیں کہ اُلٹے پیر چڑیلوں کے ہوتے ہیں یہ معلوم پڑھتے ہی کہ یہ ایک چڑیل ہے میری جان حلک میں اٹک گئے تب ہی رتنپور آ گیا اور میں نے بائک روکی اور بولا کہ آپ کو یہی اُترنا ہے رتنپور آ گیا ہے تو میرے اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا میں پیچھے پلٹ گیا تو پیچھے راستہ بھی پورا کھالی تھا چاروں طرف وہ لڑکی نہیں دیکھ رہے تھے کچھ سیکنڈز میں ہی وہ کیسے گائب ہو گئے اب میں ہر طرح سے یقین کر چکا تھا کہ وہ لڑکی ایک چڑیل ہی ہے میں نے فوراں بائک اسٹارٹ کی تو بائک پھر اسٹارٹ نہیں ہو رہے تھے یعنی کہ جب تک وہ لڑکی میرے ساتھ تھے میری بائک اپنے آپ ہی دوڑ رہے تھے باقی بائک کی پروبلم ختم نہیں ہوئی تھی پھر میں بائک کو دھکا لگاتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہاں سے گھر پہنچا جب میں گھر پہنچا تو گھر پر میری بگڑی حالت دیکھ کر سب لوگ پریسان ہو گئے پھر میں نے گھر والوں کو ساری بات پتائی تو میری باتیں سن کر گھر والے بھی سکتے میں آ گئے نہ جانے وہ آتما کون تھی کیوں وہ میرے ساتھ رتن پر آئی تھی اور اس نے مجھے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچایا مجھے نہیں پتا تسلی تو اس بات کی ہے کہ میں جندہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا تھا خیر تو دوستو یہ تھی میرے ساتھ گھٹی ایک بلکل سچی گھٹنا میرا نام رمیز ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات آج سے چار سال پہلے کی ہے پیسے سے میں ایک ڈرگ ڈرائیور ہوں اس رات میں جب اپنے سفر پر نکلا تو میرا کھلا سے ویپن بھنا کے بھئیہ میں آج آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا میں نے کہا کہ کیوں بھائی کیوں نہیں جائے گا تم میرے ساتھ تو تب ویپن نے مجھے جو بتایا اسے سن کر مجھے بھی دکھ ہوا ویپن نے بتایا کہ اس کی ماں کی دیر رات اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جور جور سے چیخنے لگی اس کا دھرد دیکھ کر اس کا پورا پریوار پریسان ہو گیا دیر رات ہی وہ لوگ اسے اسپتال لے دے جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری کا پتہ نہیں لگ پا رہا ہے اور کوئی بڑے ہوسپیٹل میں لے جاؤ تو وہ لوگ کسی بڑے ہوسپیٹل میں لے جانے والے تھے مگر راستے میں ہی اس کی ماں عجیب طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں اسے جنہ نہیں چھوڑوں گی اسے چاہے جہاں لے جاؤ اب یہ نہیں بچے گی اس کی ماں کی باتیں سن کر ویپن کے پاپا بولے کہ ساید بھوت بریت کا ماملہ ہے اور پھر وہ لوگ اس کی ماں کو ہوسپیٹل لے جانے کی بجائے ایک تانتریک کے پاس لے گئے اور جب انہوں نے تانتریک کو سارے بات بتائی تو تانتریک نے بتایا کہ ان کے اوپر دیر رات یہ سونچ کے لیے کھید گئی تھی وہی ایک جن کا سایہ ان کے اوپر لگ گیا ہے اور وہ انہیں مار کر لے جانا چاہتا ہے یہ سن کر وہ لوگ تانتریک سے بولے کہ اب آپ ہی ان کا اوبائے کر دو جو بھی ان کے سمسیہ ہے اسے دور پر دو دوستو تب اس تانتریک نے ویپن کی ماں کو کالے دھاگوں سے بان دیا اور ان کے سر پر نیمبو رکھا اور اسے مسل دیا جیسے ہی نیمبو فوٹا نیمبو سے رس گرنے کی بجائے کالا گاڑھا کھون نکلنے لگا یہ دیکھ کر تانتریک نے کہا کہ یہ جن 32 سکتی سالی ہیں اس سے نپٹنے کے لیے مجھے اپنے گروہ جی کو یہاں لانا ہوگا مگر تب تک یہی بندی رہیں گے اور آپ لوگ ان کے سرچہ کے لیے یہاں رکھ سکتے ہو پھر اتنا کہہ کر وہ تانتریک وہاں سے چلا گیا پھر اگلی رات تک وہ تانتریک وہاں نہیں آیا تھا رات کے آٹھ بج رہے تھے اور میرا کھلاسی ویپنٹ میرے سامنے کھڑا اپنے دکھ بتاتے ہوئے رو رہا تھا میں نے تب ویپنٹ سے کہا کہ یار ویپنٹ میں تجھے اپنے بھائی جیسا مانتا ہوں یار تجھے یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھے کیونکہ بھوت پریت کا معاملہ بڑا ہی ناجک ہوتا ہے وقت پر دھیان نہ دیا جائے تو آتمایں پوری جندگی تک برباد کر دیتی ہیں بھوت پریتوں کے پرکوب سے پریوار کے پریوار برباد ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے میں نے ویپنٹ سے کہا کہ چل جہاں بھی تیری ماں ہے مجھے وہاں لے چل سفر پر میں بھی نہیں جاؤں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد میں ویپنٹ کے ساتھ وہی پہنچا جہاں اس کی ماں بندھی ہوئی تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ویپنٹ کے پاپا وہی بیٹھے ہوئے تھے اور گالے داگے سے بندھی ویپنٹ کی ماں کی آنکھیں لال سرک تھے مانو ان کا چیرہ ایسا تھا جیسا کہ کسی ہورر فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے تب ہی میں نے کہا کہ یار ماملہ تو کافی گمبھیر ہے ایسا کرتے ہیں انہیں یہاں سے کسی اور تانترک اوجہ یا پھر پیر کے پاس لے چلتے ہیں پھر میری بات سے وہ لوگ بھی سہمت ہو گئے ہم لوگ ویپنٹ کی ماں کو لے کر جانے ہی والے تھے تب تک وہ تانترک وہاں پہنچ گیا اس کے ساتھ ایک اور تانترک بابا تھے جو کی کافی اونچے کت کے اور بڑی بڑی آنکھوں والے تھے انہوں نے ہم لوگوں کو دور رہنے کے لئے کہا اور پھر انہوں نے جھاڑ فوک کرنا شروع کیا اور تب ہی اچانک ویپن کی ماں ہوا میں اڑنے لگی اور ویپن کی ماں جور جور سے چیخنے لگی چلانے لگی اور تب ہی ان کے سریر سے ایک گہرا کھالا دھواں باہر نکل گیا اور یہ دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ سب ہی کے رونگٹے کھڑے ہو گیا اور پھر ویپن کی ماں بےہوس ہو کر جمین پر گر پڑی پھر تانترک بابا نے کہا کہ اب ساری چنتہ ختم ہو گئی ہے وہ جن ان کے سریر سے باہر نکل گیا ہے اور میں نے اسے نشٹ کر دیا ہے وہ اب ان کے سریر پر دوبارہ پرویس نہیں کر پائے گا پھر تانترک بابا کو 51 سو روپے دے کر ہم وہاں سے گھر واپس آ گیا اور پھر اس کے بعد جب ویپن کی ماں کو ہو سایا تو انہیں کچھ یاد نہیں تھا اور پھر وہ بالکل نارمل ہو گئی ہم نے بھی انہیں کچھ نہیں بتایا اور پھر اگلے دن میں اور ویپن اپنے سفر پر نکلے دوستو اس گھٹنا کو یاد کر کے میں آج بھی سہم جاتا ہوں جب میں نے میری آنکھوں کے سامنے ویپن کی ماں کو ہوا میں تیرتے اور ان کے سریر سے گہرا کالا دھوان نکلتے دیکھا تھا تو خیر دوستو یہ تھی میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا میرا نام سیکھر ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچی گھٹنا ہے یہ بات آج سے تین سال پہلے کی ہے تیسے سے میں ایک آٹو ڈرائیور ہوں یہ بات تب کی ہے جب ایک رات میں آٹو چلا کر سواریوں کو ان کے گھنٹا بے اسطحان تک چھوڑ رہا تھا ایسے ہی گھومتے گھومتے مجھے ایک سواری ملی وہ ایک عورت تھی اس نے لال ساری پہن رکھے تھے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی فنسن سے آ رہی تھے کیونکہ وہ کافی سجی ساؤ رہے تھے اور اس نے کافی گہنے جویلری وغیرہ پہن رکھی تھے کھین آٹو میں بیٹھ کر اس نے مجھ سے ایک پتے پر جانے کو کہا سفر تھوڑا لمبا تھا تو میں نے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ میڈم پچاس روپے لگے گا تو یہ سنکر وہ بولی کہ کوئی دکت نہیں ہے پورے سو لے لینا میں نے کہا کہ واہ میڈم پہلے بار کوئی سواری آپ جیسے ملی ہے تو وہ عورت بولی کہ ہاں اچھا ہے سید یہی آخری سواری بھی ہوگی تو یہ سنکر میں نے کہا کہ کیا مطلب میڈم تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں بس چلتے رہو میں بھی پھر سانت ہو گیا اور چھپ چھپ آٹو چلانے لگا لیکن جیسے ہی میں کچھ دور آگے پہنچا تب ہی میرے پیچھے بیٹھی وہ عورت جول جول سے ہسنے لگی تو میں بولا کہ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں تب وہ عورت بھاری آواز میں بولی کہ میں تو ٹھیک ہو پر اب تو ٹھیک نہیں رہے گا اور تب ہی پیچھے سے اس عورت نے میری کردن پکڑ لی ایک آئیک میرا دم گھٹنے لگا اور میں چیخنے لگا چلانے لگا اور میرا آٹو اسانت ہو کر سڑک کے کنارے چلا گیا اور ایک پیل سے جا بھیڑا تب ہی میرے ہاتھ پیر گاپنے لگے اور میرے سر پر بھی کافی چوٹ آ گئے کھیر جیسے تیسے میں نے خود کو سمالا اور پھر میں آٹو سے باہر نکلا تو وہ عورت فاق کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی تب ہی مجھے اوپر سے ہسنے کی آواز سنائے دی تو میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر پینٹ پر ایک بھیانک عورت بیٹھی تھی اس کا چہرہ بڑا ہی بھیانک تھا اور اس کی آنکھیں لال سرک تھے جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں اپنی جان ہتھینی پر لے کر وہاں سے بھاگا اس کے بعد میں نے ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا بھاگتے بھاگتے میں ایک گرانے کی دکان کے سامنے پہنچا تو دکان بند ہونے والی تھی وہ لوگ بولے کہ کیا ہوا بھائی اتنا ہاف کیوں رہ ہو تو میں ان سے کچھ بتاتا تب ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور میں بے گوس ہو گیا جب مجھے ہوس آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی دکان پر لیٹا تھا وہ لوگ میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور جب میں نے ہوس سنبھالا تو ان لوگوں کے پوچھنے پر میں نے انہیں ساری بات بتائی میری باتیں سن کر ان لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تو دوستوں اس کے بعد پھر کبھی میرا اس آتما سے سامنا تو نہیں ہوا لیکن اس گھٹنا کو یاد کر کے میں آج بھی کاف اٹھتا ہوں تو یہ تھی دوستوں میرے ساتھ گھٹی بلکل سچے گھٹنا میرا نام اسوک ہے یہ میرے ساتھ گھٹی بلکل سچے گھٹنا ہے یہ بات آج سے پات سال پہلے کی ہے میں نیا نیا بیجنس مین بنا تھا ابھی سائٹ ویجیڈ اور سارا مینٹیننز کا کام دیکھنا میرا ہی جوب تھا تو صبح سے سام تک مجھے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا تھا پھر جب رات ہوتی تو کبھی کبھی رات میں بھی مجھے سائٹ ویجیڈ کے لیے جانا پڑتا تھا اس رات میں سائٹ ویجیڈ کے لیے گیا ہوا تھا سائٹ پر پہنچ کر میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کی گیارہ بج رہے تھے وہاں پر لیبر وغیرہ کو سارا کام سمجھا کر سارے بارہ بجے میں وہاں سے گھر کے لیے لوٹنے لگا راستے پر گہرا اندھیرہ پسرا ہوا تھا اور تو اور میں بائک سے تھا تو کڑاکے کی ٹھنڈ میں حالت خراب ہو رہی تھی کھر جیسے تیسے میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تمہیں ایک آدمی مجھے بیچ راستے پر گھومتا ہوا دکھائی دیا اور اس کا چیرہ بڑا ہی بھیانک تھا مانو اس کا چیرہ تھا ہی نہیں نہ آکھے تھی نہ ناک تھی اس طرح سے سمجھئے کہ آپ ایک بڑے رومال سے اپنا پورا موڑ ڈھک لیتے ہیں ٹھیک ویسا ہی سپاٹ چہرہ اس آدمی کا تھا وہ بیچ سڑک پر کھڑا تھا نہ وہ راستے سے ہٹ رہا تھا نہ مجھے آگے جانے دے رہا تھا لیکن پھر میں بھی گستے میں آ گیا میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنے چہرے پر کچھ پہن رکھا ہے اور یہ کوئی چور روٹے رہا ہے لیا جب میں نے بائک اسٹارٹ کی اور فول سپیڈ میں اس کی طرف جانے لگا مگر میں حیران تھا کیونکہ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہیلا تک نہیں تھا اور جیسے ہی میری بائک اس کے سامنے پہنچے وہ گائب ہو گیا اور میں راستے پر آگے نکل گیا یہ درستے دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا مگر مجھے پتا تھا کہ اگر جان بچانی ہے تو مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا ہوگا لیا جا میں بس بائک بھگایا جا رہا تھا اور تب ہی میں نے بائک کے بیک وی میرر میں دیکھا تو پیچھے مجھے وہی بھیانک آدمی آتا ہوا دکھائے دیا اور خوفناک بات یہ تھی کہ وہ ہوا میں تیرتا ہوا آ رہا تھا اب تو میری جان حلک میں اٹک چکی تھی کیونکہ اب جرہ بھی سندے نہیں بچا تھا کہ وہ کوئی سادارار آدمی نہیں ہے اور میری جان خطرے میں ہے لہٰہ جا میں ترنت وہی سے بھگوان ہنوان کا نام جھپنے لگا اور بس ہنوان چیلیسہ پڑھتے ہوئے ہی میں نے آگے کا سفر تہ کیا یعنی تب جب میں ہنوان جی سے میری رچہ کی پراتنہ کر رہا تھا مانو میرا آدھا ڈر دور ہو گیا تھا اور پھر وہ بیانک پریت میرے پیچھے نہیں آیا اور میں سرچت گھر واپس پہنچ گیا جب میں نے گھر پر ساری بات پتائی تو میری باتیں سن کر سبھی لوگ سکتے میں آ گئے پھر میرے پاپا نے کہا کہ کل سے نائٹ ویجٹ کے لئے وہ کسی اور کو سائٹ پر بھیج دیا کریں گے پھر سبھی لوگوں نے ہنوان جی کو برنام کیا اور ان کی پوجہ کی تو دوستر یہ تھی میرے ساتھ گھٹی بلکل سجے گھٹنا اور بالا جی کی کرپا ہی تھی جو آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ گھٹی یہ سجی گھٹنا بتا پا رہا ہوں خیر امید ہے کہ جے سکلا بھائی اپنے چینل بلڈی سنڈے پر یہ سٹوری جلدی لے کر آئیں گے موسیقی